بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کر کے صرف چھے سو کو کیوں چھوڑا ہٹلر ہٹلر نے پورے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد صرف چھے سو یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ میں ان چھے سو یہودیوں کو اس لئے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان لے کہ میں نے یہودیوں کو پوری طرح ختم کرنے کی کوشش کیوں کی اور آخر یہ یہودی کیسے ساری دنیا کے لئے ایک ناسور ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر ہٹلر کیوں یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا یہ وہ سوال ہے جو انسان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہٹلر نے سبھی یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کیا تھا لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی ہٹلر اپنے دھرم سے عیسائی تھا لیکن اس کا باپ یہودی تھا ہٹلر اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی جسے ہٹلر یہودی باپ نے جبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہ اس پر بہت ظلم اڑھاتا تھا ہر وقت مارتا پیٹتا تھا ہٹلر بچپن سے ہی اپنے یہودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے نفرت کرنے لگا تھا اس لئے ہٹلر کو یہودیوں سے بھی یہ خاص نفرت تھی ہٹلر نے بچپن سے ہی بہت زیادہ گریبی دیکھی تھی وہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا لیکن اسے فوج میں جگہ نہیں ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی سائز بہت کم تھی فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہہ کر فوج سے واپس کر دیا کہ تم تو ایک بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے لیکن آگے کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ ملکوں نے حملہ کر بولا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کے فوج کمانڈر نے ہر ایک طرح کے لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا اور انہی مشکل حالات میں ہٹلر نے بھی جرمنی کی فوج میں داخل ہو گیا ہٹلر نے ایک لمبے زمانے تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا اور پھر دیرے دیرے حکومت کے تخت پر جا بیٹھا ہٹلر بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہندرد نہیں ہوتے وہ چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں اسی لئے حکومت ہاتھ میں آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر میں ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے جب ہٹلر نے دیکھا کہ اپنے جرمنی لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اسے ہی اپنا قانون سچا لیٹر سمجھتے ہیں تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سبی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا یہودیوں کی گندگی سے پاک ہو جائے کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری طرح تاریخ جانتا تھا اسے پتا تھا کہ انہیں یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا تھا اور انہیں یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا ہے اور ہمیشہ یہ لوگ لوگوں پر ظلم اٹھاتے آئے ہیں اس لئے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس فیصلے کے لئے تیار ہو گئے ہیں لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی کے لوگ ساٹھ چھے لاکھ سے زیادہ یہودی تھے اور ادھر ادھر علاقوں میں بھی یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلائیا گیا لیکن اب اگر ایک ساتھ چھے لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا تو آخر اتنی بہت سے سوچ وچار کے بعد ہٹلر نے اپنے لوگوں سے یہ طریقہ نکالا کہ ہم ان سوی یہودیوں کو بہت بے دردی کی موت دیں گے اور ان کے جسم کو گلا کر اسے اپنے کھیتوں کے لئے خات بنا لیں گے آخری سی فیصلے پر عمل کیا گیا ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی جس میں الگ الگ شخصن رکھے گئے اب ہٹلر کے حکم پر ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا اور پھر اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان سوی کے کپڑے اتار لیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی لوگ اپنے استعمال میں لا سکے اور پھر سوی کو ننگا کر کے اپنے شخصن کی طرف دوڑا دیا جاتا اگلے شخصن میں جا کر ان سوی یہودیوں کے سروں کے بال کٹ دیے جاتے جہاں تک کی ہٹلر کے حکم پر عورتوں کے بھی بال کٹ دیے جاتے تاکہ انہیں جرمنی کے لوگ اپنے بستر بنا سکیں اتنا کرنے کے بعد ان سوی یہودیوں کے اگلے شخصن کی طرف دوڑا دیا جاتا اگلے شخصن میں پہنچنے تے ہی ان کے اوپر اچانک سے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں وہ سبھی یہودی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر ان سبھی کے جسموں کے ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا اس مشین میں بہت ہارڈ ایسیڈ الگ الگ طریقے کے کیمیکل موجود تھے ان بے ہوش یہودیوں کو جیسی ہی اس مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر ہی ہزار سے زیادہ یہودیوں کا جسم پوری طرح گل کر کالے کھولتے پانی کی طرح دوسری طرف سے نکل جاتا اور پھر اس کالے پانی کے بھی یہ جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں خات بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہٹلر کے حکم پر اسی طرح یہودیوں کے جسم کو کیمیکل اور یہ ایسیڈ میں پگلا کر پوری طرح ختم کر دیا جاتا پھر اس کے جسم سے بننے والی کالی ایسیڈ کو کھیتوں میں خات بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ہٹلر نے پورے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا آخر میں اس نے صرف چھے سو یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ یہ یہودیوں میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا آخر تم نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد چھے سو یہودیوں کو جندہ کیوں چھوڑ دیا تو ہٹلر کا بہت مشہور جواب ہے جو کتابوں میں لکھا ہے اس نے کہا کہ میں ان چھے سو یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہے دوستو یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لوں انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر صرف ظلم ہی ڈھائے ہیں اس لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف ساجسیں کرتے اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگ رہے تھے آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ اس میں کوئی کنورٹ ہو کر یہودی بن جاز کوئی مطلب جیسے کوئی غیر مسلم مگر مسلمان بننا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے یہ کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ملی ہے مطلب دنیا کے ہر مذہب میں کنورٹ ہو کر دوسرے مذہب میں اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی کنورٹ ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف اور صرف یہودی نسل سے ہو اس لئے آج دنیا میں سارے درموں میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے لیکن ان کی چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے ہر ملک کی جی ڈی پی کو ایسے جکڑ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس ملک کی کرنسی کو اتنا زیادہ گلا دیتے ہیں کہ وہاں خانے پینے کی بھی لالے پڑھ سکتے ہیں اس لئے آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے لیکن ستاون سے زیادہ مسلم دیسوں میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لئے تیار نہیں سارے مسلم دیس اپنے قوم جو خاموش کرنے کے لئے آپس میں بیٹے صرف باتیں کر رہے ہیں ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا یہ ہمارے ملک کے کھانے پینے کی کمی آنے لگے گی اب دوستو آپ خود ہی ان مسلم دیشوں کی گھٹیا سوچ دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے جب اللہ چاہے تب ہی ملک کی جی ڈی پی گرتی ہے یہودیوں کے گرانے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن آج سبھی مسلم دیش ان ظالم یہودیوں صرف اسی بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیلی یہودی وہ امریکہ مل کر ہمارے ملک کے حالات خراب کر دیں گے اور ہمارے ملک میں بھوری آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان سبھی اسلامی دیشوں کو حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یاد دلا دے کہ جن کے رہتے ہوئے کیسر و کسرہ جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامی ملکوں کی جی ڈی پی نہ گرا سکے تو آخرین یہودیوں کی کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ ہم کئنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرمائے